بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیچن رسپیز وید فرد کے چینل میں خوش آمدیت جی ناظرین آج ہمارے کیچن میں بنا مزیدار سا چکن فلاوت جس کے لئے آپ کے جی میں نے چکن لے لیا ہے دو ادھر ٹوماٹر لے لیا ہے ایک پیاز لے لیا ہے اور ادھرک لسن کا پیسٹ لے لیا ہے یہ بڑا سیمپل سا ہے اور بہت مزیدار بنیں گا یہ دیسی چکن ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم آف کپ کوگی گائل شامل کر دیں گے اور آئیل کو گرم ہونے دیں گے اور اس میں اور کوئی بھی مسالہ نہیں شامل کریں گے آئیل ہمارا گرم ہو چکے اس میں کٹے ہوئے پیاز شامل کر دوں گی اور پیازوں کو ہلکا براؤن کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ون ڈیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اس کو بھی اس پیاز کے ساتھ پکا لیں گے تاکہ اس کی سمائل ختم ہو جائے یہ دیکھیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے اب اس میں ڈماتر شامل کر دوں گی اس پیز آئے کا نمک شامل کر دوں گی ون ڈی سپون میرچ پاوڈر شامل کر دوں گی اور آف ڈی سپون ہلڈی پاوڈر اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں شامل کر رہی کوئی مسالہ نہیں نہیں کھڑے مسالے کو نہیں پیس ہوا کوئی بھی مسالہ اس سے اپنا ہی بہت مزدار ٹیسٹ آئے گا آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اور بہت سمبل سے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں اور اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چک ہے اٹ ماتر بھی کھل چکے اب میں اس میں یہ چیکن شامل کر دوں گی اور اس کی کر لیں گے اچھے سے بنائی کیونکہ یہ دیسی چیکن ہے اس کو اپنا ہی بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے بہت مزدار بنتا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں بڑا سیمپل سپلاہ ہوا ہے اور اکتہم سے بننے والا ہے ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی تاکہ چیکن ہمارا گل جائے اب ڈکن لگا کے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے تو بیس منٹ ہو چکے ہیں پانی ہمارا خوشک ہو چکے اور چیکن بھی ہمارا گل چکے اب تھوڑی سے اور اس کی اچھے سے بنائی کریں گے اب میں اس میں دو گلاس پانی شامل کر دوں گی کیونکہ میرے پاس ڈیڑ گلاس چاول تھے جن کو میں نے آدھے گھنڈے سے پانی میں بھگو کے رکھا ہوئے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے اب یہاں آپ نمک بھی جگ کر سکتے ہیں اگر کام ہے تو وہ ڈال لیں دیکھیں پانی میں بوائل آ چکے ہیں اب اس میں چاول شامل کر دوں گی اور فلیم کو ہماری رکھیں گے اس کو اچھے سے میس کر کے ڈکن لگا کے رکھ دیں گے ہمارے ٹوٹے ہیں ہمارے ٹوٹے ہیں ہمارے ٹوٹے ہیں اب ان کو رکھ دیں گے دم پہ یہ دیکھیں پانی ان کا ہو چکا ہے خوش کی تو اب چولے کے اوپر میں رکھ دوں گی تیوہ اور تیوے کے اوپر رکھ دیں گے ہم اپنے یہ لیچ کی اور ان کو رکھ دیں گے دم پہ لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور کتنا اچھا کلہ رہا ہے اور چاول ہمارے کتنا کھلے کھلے بنے ماشاء اللہ سے ٹیپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں کوئی کچھ نہیں اور اتنے مزدار سے چاول بن کے تیار ہوئے چلیں جی اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں تگر آپ کو آج کی میرے یہ رسپی پسند ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز ویڈیو کو فل واج کیا کریں موسیقی اوکی جی اللہ پیس